ہوتی ہے تو سرکار اپیر مہردی شاہد کے پوتے ہوتے ہیں جن کو دنیا سید نصیر الدین شاہد نصیر کے نام سے محصوم کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آبا اگر یاسین کہتا ہوں تو پاہا بھی آپ ہے اگر پاہا کہتا ہوں تو مضمل بھی آپ ہے اگر مضمل کہتا ہوں تو مدسر بھی آپ ہے تو انہیں اعلیٰ اپنا سرکار کی یہی زمین پسندائی وہ ارشاہد فرماتے ہیں کہ حامد کہوں کہ حامد یقتہ کہوں تجھے بندہ کہوں کہ بندہ مولا کہوں تجھے لفظوں میں ساتھ چھوڑ دیا کھوچکے حواظ میرے قریب تو ہی بتا کیا کہوں تجھے آئیے عدب و احترام کے ساتھ آقا اے قریم علی صلاة و تسلیم کی بارگاہ نور میں عدب و احترام کے ساتھ روشری پڑھنے اللہ مسجد علیہ و شبیعہ صلاة و السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد و سرکار کے مسلقوں مشرف کی نشر و اشار کرنے والی ذات حضور الشاہ ماما آسد اقبال صاحب اللہ کی محبتوں کی زنجیروں میں طید ہو کر کے اللہ کا شکر ہے کہ قریبی کی اس زمین کو دیکھنے کا موقع مجھے بیسر آیا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اتنا رب کو اس زمین کو سلامت رکھیں جس زمین پر اللہ کی نبی کی محکنیں سستی ہیں اللہ مآسد اقبال صاحب اللہ کو ہندوستان کی محکنوں میں تو بہت دیکھا ہے لیکن آج ان کو ان کی زمین پر دیکھ کر کے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے یہ پورے ہندوستان کے جلسوں میں آل آدھا سرکار کے فیضان و کرم کے سائے میں ایک ہی بات دیتے ہیں کہ ڈنڈا کسی بھی خانکہ پر ہو اس میں چھنڈا پریگی شریف پر ہو آل آدھا سرکار کی بارگاہِ نیوک سے اڑنے والے گرد و گبار کو اپنے بھی ایک کوشح آخرت جانتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا سایہ دراز فرگائے گا اپنی شائری کے حوالے سے آل آدھا سرکار کے مسئلہ کو آب کرنے والی ذات ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر کئی منقوبے جس خزور جانتے ہیں صلاحہ رسول اللہ باترم عصد اقبال کل تکویس آس ازا ہمارے درمیان موجود ہیں اللہ ان کی آغاز میں پرندی آتا کروائے جو ہندوستان کی صدیم شام سبیل سے نکل کر پوری دنیا میں آل آدھا سرکار کی محبت کا پرچم جار سکے یا لوگ شائری کرتے ہیں تو وہ میر اور قرد کی باتیں کرتے ہیں لوگ شائری کرتے ہیں تو وہ قادم و اقبال کی باتیں کرتے ہیں لیکن اگلا قبلہ احسان ہے کہ کل تکا شہر کی وہ آواز آب کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے کہ جس نے ہندوستان بھر میں جر کر کے یہی کہا ہے آنا حضرت کا کرکا ہوئے کبھی اس شخصیت نے نبی نبی کے بول سے پوری دنیا کے عاشقہ نے رسول کو اپنی آباز میں گردار کر دیا ہے جن کو دیکھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قصد اقبال صاحب کی آواز اتنی اچھی ہے تو واقعی عرب شریف میں رہنے والے ان اللہ کے نبی کے غلاموں کی آواز کتنی اچھی رہی ہوگی جو چہرے رسول دیکھ کر لاتے پڑھ گئے ہیں اب تو میرے پاس حق نہیں ہے میرے پیال سے نظامت ہو بھی گئی ہے میرے بھائی نے گر بھی لی ہے اور گیارہ بار بجے کوئی نظامت کا وقت نہیں ہوتا ہے اس لئے کی وقت تو تو گزر جانا ہے سمجھ رہے ہیں ایک شیئر کہتا ہوں میں اپنی نظامت کی آبازیں سے مائک تو لو اچھا نہیں ہے لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں اس پر ٹھہر سکتا جب مائک بہت خراب ہو تو خود بھی آپ خراب بن جائیے وہ خود خراب ہو جائے سمجھ رہے ہیں کہ جو میرے سرکار پر بھی صرف اقبال ہو جائے ہیں بس تھوڑی تھوڑی سی میری آواز آگے بڑھے گی بس بس آپ کو پیچھا کرنے نہ آئے کہ جو میرے سرکار پر بھی سے فلا ہو جائے گا آپ کو سبال اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں بہت محنف کرنے کے بعد کوئی یہاں تک آتا ہے علمائے جھارکنگ علمائے گریڈی کی موجودی میں بات کرنا چاہتا ہے پندرہ سال آپ نے اعدادیا سے لے کر سامنہ کبھی کبھی ڈبل پندرہ سال یا نو سال کے اندر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تب یہاں آکے ہم نا کے نبی کا ذکر جاتے ہیں یہاں ہاں کھڑے ہو کر حجور کر سکر کرنا بہت مشکل ہے جیسے کسی آدمی نے جون ایلیہ سے پوچھا کہ جون صاحب آپ کے سر کے بعد اتنے جنگی سفید کیوں ہو گئے تو جون ایلیہ نے کہا کہ جتنی محنت میں نے کی ہے اگر تم کر دے دیں تمہارا کون سفید ہو جائے بہت محنت کرنے کے باوجود کوئی آدمی یہاں اگر آپ تحیل بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ اس کی کامیابی نہ جاتے ہیں کہ جو ملے سرکار پر بھی سے فراہ جائے گا یہاں سے لے کر وہاں تک جتے لوگ موجود ہیں اگر سب کے ہاتھ پھو جائیں گے تو مجھے خوشی ہو گی اگر نہیں اٹھیں گے تو کوئی بات نہیں یہ اس سے سرکار مزید ملت سے اللہ کا شکر ہے جن کو گنایا ہے وہی آیا ہے میں اپنے شیر کو آپ کے ساتھ میں رہتا ہوں آپ دیکھ کر مجھے بتا رہتا ہے کہ جو ملے سرکار پر بھی سے فراہ جائے گا اس سے راضی خشر میں رب العلا ہو جائے گا اور ایک ہی ستا کیا شبیر نے یہ سوچ پر دوبراہ ستا قیامت میں ادا ہو جائے گا ایک ہی ستا کیا شبیر نے یہ سوچ پر اب اس براہ ستا قیامت میں ادا ہو جائے گا لوگ کہیں گے کہ جو میرے سرکار پر دل سے فرا ہو جائے گا اس سے راضی خشل میں رب العلا ہو جائے گا ہم میں دیکھنا چاہے تو اُو کی علماء کریڈی عام عمرت کی محبت میں کتنا بولتے ہیں ہندوستان برکننات کے مشاہدوں میں جلسوں میں عمدامہ آسیف اتبان صاحب جناب عصد اتبان صاحب پہتے ہیں کہ یہ دعا مانگی ہے وینے بڑے ارمان کے ساتھ یا الہی تو کھانا ہمیں ایمان کے ساتھ ہم کسی اور کے مستق پہ نہیں چل سکتے ہم کو رہنے کو برائیدی کے رضا چاہتے ہیں ایک شیئر سپس گیا میں نے تو ٹنکے کی چوٹ پہ کہا کہ جہاں آلہ حضرت ہوں گے وہاں جہالت نہیں ہوگی اور جہاں جہالت ہوگی وہاں آلہ حضرت نہیں ہوگی جہاں جہالت ہوگی وہاں آلہ حضرت نہیں ہوگی اور جہاں آلہ حضرت ہوں گے وہاں جہالت نہیں ہوگی اب دیکھنا چاہتا ہوں یہ گریڈی شائلوں کی زمین ہے عدیبوں کی زمین ہے پہنے دکھنے لوگوں کی زمین ہے دیکھیں ایک جو مرن سلکار گرنٹری سے فیاء ہو جائے گا اس سے راضی خجر میں رب پر گلا ہو جائے گا اور ایک ہی سلطہ کیا شفیل میں یہ سوچ پر دوسران سلطہ قیامت میں عطا ہو جائے گا اور سن دیوں گی شاند و للکار اللہ تنچو ہو ورنہ پیدا کی کوئی احمد اللہ ہو جائے گا جو بھی شاند و للکار اللہ تنچو ہو وہ ایک آدمی عالی حقوق میں دارت لگا دیا وہ یہ خدا ہو جائے اللہ حقوق کہ سن نیوں کی شاند و للکار اللہ تم چھوڑ ہو ورنہ پیدا کی کوئی احمد رضا ہو جائے گا تو ایک آدمی کھڑے ہو کر حضور تاجو شریعہ کے نام پر بول رہا تھا میں نے کہا آپ کم کیسے جانتے ہو تاجو شریعہ کو تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ ان کا تھیرا دیکھا تھا تو میں اس لنسلے بھی مجبور ہو گئے